سونی پت کے گننا اور ویدھان سوار شیطر کی بڑی اوڈھوگک شیطر کی فیس ون میں فائبر بنانے والی فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی آگ لگنے سے چاروں طرف ہڑکم پفیل گیا اور وہیں کیمیکل بنانے والی ایک فیکٹری میں بھی آگ بہنچ گئی جہاں گیس کے سیلنڈر میں آگ لگ گئی حالانکہ موقع پر گیس کے سیلنڈر کو باہر نکالنے کا پریاس کیا گیا موقع پر فائر برگیٹ کے الگ الگ شیطر سے گاڑیاں بلائی گئی ہیں لگتار آگ پر کابو پانے کا پریاس کیا جا رہا ہے وہیں آگ لگنے کا صحیح کارن ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے موقع پر اسطانی اتھانا پولیس اور فائر برگیٹ کے گاڑیاں پہنچی ہیں اور موقع پر گیس کے سیلنڈروں میں آگ لگی ہے جس کے چلتے آس پاس کی کئی فیکٹریوں کو چپیٹ میں لینے کی بات ادھیکاری کہہ رہے ہیں فائبر کے فیکٹری پوری طرح جل کر خاک ہو چکی ہے حالانکہ کسی کی جان ابھی جانے کی کوئی خبر نہیں ہے کارن تو ہی پتہ نہیں لگا ہے باقی ہے چاریس امبر پیچھانکی فیکٹری ہے اور ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فائر برگیٹ آئی رہی ہیں کابو میں تھوڑا بھٹا آیا ہے باقی بجھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا حکتہ کارن کو دیکھیں ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آئی ہے ہمارے پاس کی کوئی تیزمنٹی ہوئی ہے ابھی ایک کو میں ہی پتہ آیا گیا ہے کہ سب لوگ آ رہے ہیں کچھ ایل پی جی کے سیلنڈر پھٹنے کی آباد ہی آئی ہیں جیسے ہمیں خبر لگی ہم نے فائر برگیٹ کو فور مارا فائر برگیٹ کو جتنا ٹائم لگا پہنچ رہے ہیں اس کا ٹائم میں پہنچ گئے بڑی میں ایک فائر برگیٹ رہتی ہے وہ تورانت آگے دی باقی کو آنے میں ٹائم لگا وہ تو لگا ہی ہے باقی ہم لوگوں انسا آپ کے مارکن سے بنتی بھی کرتے ہیں کہ بڑی میں ایک دو فائر برگیٹ کو ہو رہا بشکتا ہے پہلے بھی ہم نے آباد ہی ہے یہ صحیح ہے یہ تو دکتہ ہے یہ بہت بڑی ہے دیکھئے اسوشن ان کے ساتھ کری ہے جو بھی ہے کوئی بھی تکلیف ہے اس میں تو کچھ کر نہیں سکتا لانکہ ہاں جو احالات دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ ایلی فیکٹری تو بلکل ہی تیسلیس ہوگی لانکہ ہمیں ایسا نہیں دیکھنے پر ملے بڑا آگے کچھ ہوتی ہے کچھ پتا لگتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور بھی اسی نکلتی ہے فیکٹری مالک کو لاکھوں کا نقصان ہوا ہے حالانکہ ابھی نقصان کا صحیح آقلن نہیں ہو پایا ہے سونی پت سے رام شیمر کے رپورٹ